ہائے ایبیورن والکم بیک ٹو پاکستانی بوائز ری ایکشنز میں ہوئے آپ کا دوست ہاریس تو کیسے آپ سب لوگ آئی ہوگے آپ سب اچھے ہوں گے ہے جیسے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اپنی پیاری فیملی کے ساتھ اور پیارے فرنڈز کے ساتھ تو گائیز ابھی جو ویڈیو آیا ہے ویڈیو کا ٹائٹل ہے ٹاپ ٹین بیسٹ یونیورسٹیز این انڈیا ٹھیک ہے انکریڈیبل ورلڈ چینل ہے اس چینل کا یہ ویڈیو ہے اس چینل کا اور ویڈیو کا لنک آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا تو بھئی دیرتے ہیں انڈیا میں ابھی تک کی ابھی تک کی ٹاپ ٹین جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں وہ کونس ہی ہیں ویسے بھی میں جانتا ہوں کہ انڈیا جو ہے ایجوکیشن میں ٹھیک ہے کافی آگے ہے پاکستان سے تو مجھے اس ویڈیو کا ریکویسٹ آیا ہے اور میں نے جیسے ہی اس ویڈیو کا ٹائٹل پڑا تو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں ٹھیک ہے تو ابھی اس ویڈیو کو میں دیکھوں گا آپ نے بھی اس ویڈیو کو میرے ساتھ اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائف ضرور کرنا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو ہی پیپل ویلکم ٹو انکریڈیبل ورلڈ آج کے ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے بہت یوسفل ہوگی جو بیس کالجز میں جانا چاہتے ہیں نمبر ٹین ویلور انسیٹیوٹ آف ٹیکنلوجی یہ ایک پرائیوٹ یونیورسٹی ہے جو ویلور انڈیا میں ہے جی وشوناتھ نے اس کو فاؤنٹ کیا تھا 1984 میں تب اس کا نام ویلور انجینیرنگ کالج تھا یہ انسیٹیوٹ آفر کرتا ہے 64 انڈرگراجویٹ کورس 35 کورس گراجویٹ 16 انٹیگریٹی 2 ریسرچ 2 ایمٹیک انڈرسٹیل پروگرام کورس نمبر نائن الیگرد مسلم یونیورسٹی یہ ایک پبلک سینٹرل یونیورسٹی ہے الیگرد اتر پردیش اس کو اسٹیبلش کر آتا سید احمد کان نے 1875 میں اور تب اس کا نام مہمدن اینگلو اور انٹیل کالج تھا پھر 1920 میں جا کے اس کا نام الیگرد مسلم یونیورسٹی رکھا گیا یہ یونیورسٹی کیارلا ویس بنگال اور بیہار میں بھی ہے یہ یونیورسٹی آفر کرتی ہے 300 سے زیادہ سٹڈی کورسز نمبر 8 ساویتری بھائی پھولے پونے یونیورسٹی یہ یونیورسٹی سٹیبلش ہوئی تھی 1949 میں اور یہ ایک پبلک سٹیڈ یونیورسٹی ہے سٹی آف پونے میں ٹائمز ہائر ایڈوکیشن نے 2018 میں اس یونیورسٹی کو 7th رینک کرا تھا اور 2021 میں QS World یونیورسٹی رینکنگ نے اس یونیورسٹی کو 651 سے 700 کے بیچ رینک کیا تھا خیلو انڈیا یونیورسٹی گیم جو کی اوڑیسا میں ہوا تھا وہاں اس یونیورسٹی نے 29 میڈلز جیتے تھے مطلب یہ یونیورسٹی اکیڈیمکس کے علاوہ بھی بہت یہ ایک بہت ہی فیمس پبلک سینٹرل ریسورچ یونیورسٹی ہے یہ یونیورسٹی فاؤنڈ ہوئی تھی 1974 میں یہ یونیورسٹی سمیسٹر کلینڈر کو فالو کرتی ہے جو مد جولائی میں سٹارٹ ہوتا ہے اور مد می میں ختم ہوتا ہے ماسٹرز پروگرام یہاں دو سال کے ہوتے ہیں اور ایم فیل 18 منس کا اور پی ایش ڈی پانچ سال کی ہوتی ہے یہاں 40% مارک اسائنمنٹ کے ہوتے ہیں اور 60% مارک اگزامنیشن کے نمبر سیکس جواہل نہرو یونیورسٹی جی ایک سینٹرل میجر ریسورچ یونیورسٹی ہے جو نیو ڈیلی میں ہے اندیا کے فرس پرائن منس پر یونیورسٹی ونی 1969 میں یو ایس ورل یونیورسٹی رانکنگ 2022 کی لسٹ میں جن یو پر 561 سے 570 کے بیچ کی رانکنگ دی گئی آلسو 32 میں سے 18 سٹوڈنٹس قولیفائید ہوئے 2019 UPSC کے اگزام میں وہ اسے یونیورسٹی کے تھے یہاں پر لگ بگ 33 ماسٹرز پروگرام آفر کیے جاتے ہیں Arabic French German Japanese اور Korean ان سب لانگ جس میں آپ ماسٹرز پروگرام کر سکتے ہیں نمبر 5 جادف پور یونیورسٹی کولکتا یہ یونیورسٹی بھی پبلک ٹیکنکل یونیورسٹی ہے یہ نام اس کو 1955 میں ملا اس سے پہلے اس سے بنگال ٹیکنکل یونیورسٹی فیم وک نے اسے پھرانک کیا تھا اس یونیورسٹی میں چار فیکلٹی ہیں جیسے فیکلٹی آف آرٹس فیکلٹی آف انجینیرنگ آن ٹیکنولوجی فیکلٹی آف سائنس آن فیکلٹی آف انٹر ڈسسپلنیری سکول لاؤ آن مانیجمنٹ نمبر 4 انڈیان انسیٹیوٹ آف سائنس بینگلورو یہ ایک پبلک ریسورس یونیورسٹی ہے جہاں پر آپ ہائیر ایڈوکیشن کر سکتے ہیں ریسورس ان سائنس انجینیرنگ ڈسائن اور مانیجمنٹ میں یہ سٹیبلش ہوا تھا 1909 میں تب اس کو سپورٹ کرا تھا جم سیڈ جی ٹاٹا نے اسے لیے اسے لوکلی ٹاٹا انسٹیوٹ بھی کہتے ہیں 2019 میں اس یونیورسٹی نے اپنا خود کا برانڈ سٹیٹمنٹ بنایا تھا discover and innovate transform and transit serve and lead یہ یونیورسٹی سپورٹس میں بھی بہت ایکٹیو رہتی ہے اس کے میجرز ہیں کرکیٹ فوٹ بول پیڈ مینٹن and فالی وال نمبر 3 منیپال Academy of Higher Education یہ multidisciplinary private یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کے اور بھی کیمپس ہے مینگلور بینگلور جمشیڈپور ملاکہ اور دوبائی میں منیپور انڈیا کی سب سے پرانی انسٹیوٹ ہے اور ہمیشہ سے ہی بیس مانی گئی ہے یہ یونیورسٹی آفر کرتی ہے 350 courses سے زیادہ یہاں پر Higher Education divided ہے Faculty of Health Science Faculty of Science Technology and Management اور Faculty of Humanities Liberal Arts and Social Science Number 2 Indian Institute of Technology Bombay یہ ایک Public Technical University ہے جو پوائی ممبائی میں located ہے یہ university found ہوئی تھی 1958 میں یہ institute offer کرتا ہے 4 5 اور 2 سال کے courses دیگریز جیسے Bachelor of Technology 4 year Bachelor of Science 5 year Master of Science 5 year IDDP 2 اور 3 سال کے Master of Technology اور بھی کئی سارے یہاں پر دو Swimming پول پول فوٹ گراؤ گراؤن ہکی کرکٹ گراؤن ٹین سال سال باسکی ٹوال وارش اور وولی وار کوٹ بھی ہیں number 1 University of Delhi اس کو informally ڈیو بھی کہتے ہیں اور یہ Collegiate Public Central University جسی کے سال یہ ویڈیو یار دیکھ لیا ہے کیسی 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 یونیورسٹیز ہیں بھئی انڈیا میں بھارت میں تو بھئی جیسے ہی ویڈیو چل رہا تھا میرے دماغ میں تو ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ پاکستان میں مطلب top کی یونیورسٹیز ہے نہیں ٹھیک ہے اور کتنی پرانی یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ یونیورسٹیز ہے جہاں سے انڈیا میں کاری بڑے بڑے لوگوں نے یہاں سے سٹڈی کیا ہوگا پڑھائی کی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ساری نینٹیز نینٹی نینٹیز زیرو پائک نینٹی زیرو نائی انیس سو پانچ انیس سو نو مطلب اتنی پرانا پرانا یونیورسٹی بھئی انڈیا میں ہے اور کافی بڑا یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے تو ہر طرح سے اس ویڈیو میں انہوں نے یونیورسٹی کے بارے میں انفرمیشن دی کہ یہ یونیورسٹی جو ہیں یہ کتنی بڑی یونیورسٹی ہیں کہاں کہاں کس سٹی میں ہے کس کس کے نام پہ یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے اور ان یونیورسٹی میں کون کون سے کورسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بھئی ان میں کچھ ایسی یونیورسٹی بھی ہیں جن کے فورن کیمپس بھی ہیں ٹھیک ہے انڈیا میں بھی ان کے کیمپس ہیں اور بھی ان کے کیمپس ہیں ٹھیک ہے تو کافی زیادہ ویڈیو یہ انفرمیٹی لگا انڈیا ویسے بھی یار ایڈوکیشن سسٹم میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ انڈیا جو ہے اس کا اپنا ہی لیول ہے وہ پاکستان سے کافی آگے ہے اور ایڈوکیشن پہ بہت زیادہ انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ لگاتی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو یار کافی اچھا انفرمیٹیو لگا آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں ابھی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تھینک یو گائیز